حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ سرائی جس فصیح و بلیغ انداز کے ساتھ کی ہے وہ یقیناً حضرت ابو طالب ہی کا خاصہ ہے بیسے تو کئی قصائد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ سرائی میں کہے جو آپ کے دیوان میں موجود ہیں چند اشعار جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ان میں سے یہ ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی ہیں اور یہ بات پہلی کتابوں میں لکھ دی گئی ہے فَلَسْنَا وَرَبَّ الْبَيْتِ نُسَلِّمُ أَحْمَدًا لِعَزَّمْ مِنْ عَضِّ الزَّمَانِ وَلَا كَرَبٍ ربِ کعبہ کی قسم اہلِ قریش نے کیا ہم سے یہ امید لگا رکھی ہے کہ ہم زمانے کی تنگیوں اور مشقتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ سرائی میں جو ان کا قصیدہ لامیہ بڑا معروف ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ربِ کعبہ کی قسم تم نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے یہاں تک وَلَمَّا نُطَاعِن دُونَهُ وَنُنَاضِلِي یہاں تک کہ ہم نیزوں اور تیروں کے ذریعے تم پر حملہ آور نہ ہو جائیں وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ اور تم نے یہ امید لگا رکھی ہے کہ تمہاری ازار آسانیوں سے تنگ آ کر ہم اپنے آقا سے غافل ہو جائیں گے یہ یاد رکھنا کہ ہم وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ کہ ہم تمہارے حوالے کبھی بھی والی قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمارے لاشے ان کے گرد خاک آلود پڑے ہوں گے وَنُدْحَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِي اور ہم اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو بھی اس محبوب کے تحفظ کی خاطر فراموش کر چکے ہوں گے اور آگے کیا محبت بھرے انداز میں والی قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اتھر کی رنگت کو بیان کرتے ہیں اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ و وسیلہ جو اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کیا کرتے تھے اس کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ وَأَبْ يَضُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْحِهِ میرا بتیجہ اتنی گوری رنگت والا ہے اتنی حسین مکھڑے والا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اس کے حسین مکھڑے کا واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر کہ جو قحت سالی کا شکار ہو چکی ہے ان پر بارش برسا دیتا ہے ثمال الْيَتَامَ وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِ لِي میرا بتیجہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کی نموس کا محافظ ہے يَلُودُ بِهِلْهُ اللَّاكُ مِنْ آلِ حَاشِم یہ وہ جوا مرد ہے کہ جس کی پناہ آلِ حاشِم کے مفلس لوگ لیتے ہیں فَهُوَ عِندَهُ فِي رَحْمَتِمْ وَفَوَضِلِي پھر جب یہ مفلس لوگ میرے محبوب کی بارگاہ میں پناہ لینے کے لیے آتے ہیں تو میرا محبوب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر رحم و کرم کی بارش برسا دیتا ہے